جب ماں سکوا اپنے بچے کو بھیجتی ہے تو یاد رکھیں باپ اگر بچے کو دو چندے مار دینا تو دو دن شاید بچہ باپ کا قریب کری جائے گا اور ماں اگر ڈنڈو سے بھی مار دینا تو بچہ واپس لوٹ کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اس لیے کہ ماں کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے بچے پر دیکھیں نا لفظیں ماں کے اندر تین قروف ہیں مین، علی اور نور اور یہ تینوں بڑے عجیب عجیب الفاظ پر مرنکب ہیں ان کے لئے مین سے محبت ہے علی سے علفت ہے اور نور سے جان نساری ہے یعنی یہ سانہ مجموعہ بن کر ماں ہوتا ہے ماں ہوتا ہے اس کے اندر قربانی بھی پائی جا رہی ہے اس کے اندر محبت بھی پائی جا رہی ہے بچہ اگر تھوڑا سا رونا شروع کرتے ہیں باپ کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا پھر بھی سخت ہوتا ہے باپ کہتا ہے کیا ہو رہا ہے مارو اس کو ایک چانڈہ مارتا ہے لیکن ماں کے تین نہیں 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 ماں اپنے سینے کے ساتھ سے نگا لیتی ہے یہی وہ محبت ہوتی ہے اگر بچے کے اوپر ماں اپنی تربیت کر دے اچھی تربیت کر دے اسی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچہ وقت کا ولیہ کامل بچ جاتا ہے بچہ پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہے حضرت شیخ عبدالخادر جیلانی رحمہ اللہ آج ماں بانج ہو چکی ہے ماں کی گود بانج ہو چکی ہے اس لیے وہ ماں وہ بچے آ نہیں رہے مدارس سے دور ہو چکے ہیں مساجد سے دور ہو چکے ہیں قرآن سے دور ہو چکے ہیں اسلام سے ہم دور ہو رہے ہیں میری ماں اور بہنوں یاد رکھیں آج بچوں کی ہم تربیت کر جائیں شیخ عبدالخادر جیلانی بچپن کی بچپن میں ہے دس گیارہ سال عمر ہے بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر ہے قافلہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے ایک شہد سے دوسر شہد جا رہی ہے ماں نے بیجا بچہ جاؤ ہس کر کے آؤ پران پڑھ کے آؤ اب وہ جا رہی ہے پران پڑھنے کے لیے جا رہی ہے ماں نے آٹھ درہن جو ہے وہ اس کو دے آٹھ دینار جو ہے وہ اس کو دے راستے میں ڈاپو جو ہے اس کے اوپر حملہ عمر ہو جاتے ہیں پورا کافلہ جو ہے وہ لوٹ لیا جاتا ہے سب سے مال نگال لیا جاتا ہے شیخ عبدالقادل جلانی جو بچپن کی حالت میں ہیں ماں تربیت کر رہی ہے ماں تربیت کرتی ہے اپنے بچے کی اب چل رہے ہیں چلتے چلتے جیسے ہی اس بچے کے پاس آتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں بچے دے پاس کیا ہے کہتا ہے میرے پاس آٹھ دینار ہیں کہتا ہے میرے پاس آٹھ دینار ہیں جب ان کی تلاشی دی جاتی ہے دینار ملتے ہی نہیں ہیں واپس سے رہتے ہیں دوبارہ آتا ہے آ کر پھر ٹاپو پوچھتے ہیں بولو کہ تمہارے پاس کتنے پیسی ہیں کہتا ہے میرے پاس آٹھ دینار ہیں دینار بہت بڑی رکھتا ہے اس وقت میں حساب سے ماں اپنے بچے کی تربیت کر کے بھیل رہے گیا اور ایک ہی چولہ کہتا ہے بیٹا میں تجھے اللہ کے راستے میں چھوڑ رہی ہوں یاد رکھنا سارا کام کرنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا ماں کہتا ہے بیٹا سب کام کرنا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا اب دوسری مرتبہ جب ڈاکو آتے ہیں پوچھتے ہیں جب تیسری مرتبہ آتے ہیں ڈاکو پوچھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تلاشی لے لی ہیں ہم نے تمہارے بیک کی تلاشی لے لی ہم نے تمہارے جیب کی تلاشی لے لی تمہارے پاس تو آٹھ دینار ہے نہیں ہے کہاں ہے دینار بیٹا جو ہے وہ بٹن کے پیچھے جو ہے وہ سیئے ہوئے ہیں کہتا ہے دیکھو میرے پاس یہ آٹھ دینار ہے جب وہ بٹن کے پیچھے دیکھتے ہیں پسلے حصے کی طرف دیکھتے ہیں وہ آٹھ دینار جو ہے وہ اندرسیہ ہوتے ہیں وہ نکالتا ہے اور نکال کر اپنے سردار کے پاس جاتا ہے وہ سردار سے جا کر ہی کہتا ہے یہ بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے میں نے سارا کافرہ روٹ لیا جبکہ دیکھ رہا ہے بچہ بچے کے پاس آئے وہ بچے سے ہم نے آ کر پوچھا بچے بتا تیرے پاس کیا ہے بچہ کہنے لگا میرے پاس آٹھ دینار ہیں میں واپس چلا گیا میں نے اس کا بین دیکھا واپس آیا پوچھا کہا میرے پاس آٹھ دینار ہیں جب میں نے اس کی تلاشی بھی پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بدا بچے تیرے پاس کیا ہے کہاں مرے پاس آٹھ دینار ہیں میں نے اس کی جیب کی تلاشی لینے کے بعد جب کچھ بھی نہ ملا میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن تو آٹھ دینار کہہ رہا ہے وہ آٹھ دینار کہہ رہا ہے وہ آٹھ دینار کہہ رہا ہے اس بچے نے سچ بولا اور بٹن کے نیچے سے وہ آٹھ دینار مجھے نکال کر دے رہا ہے میرے پوچھا بیٹا تو آر دینار چھپا بھی تو سکتا تھا ہم ڈاکو ہیں ہم لوٹ رہے تھے تجھے پتہ ہے ہم تیرا پیسہ بھی لوٹ کر لے جائے رہے کہا آپ لوٹ لو آپ جو مرسی کر لو میری ماں نے ایک جملہ کہا تھا بیٹا سارے کام کرنا لیکن جھوٹ نہ بولنا تو لوٹ رہے تھے مجھے سمجھ آ رہی تھی میرے مال بھی چلا جائے گا میں کفلے کے ساتھ جا رہا ہوں سب کچھ لوٹا دوں گا سب کچھ لوٹ لوٹ لیا جائے گا میرے پاس کچھ نہیں بچے گا میں نے اپنی ماں کی علاج رکھی ہے میری ماں کی تربیت تھی میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا تو جھوٹ نہ بولنا میں نے اسی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا اور آٹھ دینار آپ کے سامنے رکھ دی جب اس نے یہ دیکھا ساروں قضاء بڑا شروع ہو گیا اور اپنے سردار کے پاس بچے کو لے کر جاتا ہے اور بچے کو کہتا ہے اے بچے تو بچے بچے کہتا ہے بھائی سردار میری ماں نے مجھے کہا تھا پھر تو نے جھوٹ نہیں بولنا جب یہ بات سنتا ہے سردار کیا پورے کافلے کے جو لٹے رہے ہیں وہ سارے زاروں قضاء بڑا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ہی جولہ کہتا ہے ڈاکو کا سردار کہتا ہے ارے اس کی تربیت ٹھیکنی اچھی ہوئی ہے یہ اپنی ماں کی بات مار رہا ہے ہم رب کی بات نہیں مار رہے سارے توبہ طائب ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی آن جاتے ہیں بات یہ ہے نا ایک ماں کی تربیت ایک ماں کی تربیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے آج کی ماں میں کہا کرتا ہوں آج بھی وہ زمین موجود ہے آج بھی وہ گود موجود ہے بس صرف یہ ہے کہ اس کو ہرا کرنے کی ضرورت ہے امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہوں رہے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک ماں کی تربیت ماں کی تربیت یہ دو گھائی تھے ایک کنام تھا محمد بن غزالی ایک کنام تھا احمد بن غزالی ایک کنام تھا محمد بن غزالی ایک احمد بن غزالی ماں رو ہے ان کی تربیت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دونوں عالم بڑھے ہیں دونوں بھائی عالم ہیں بیٹا نماز پڑھا رہا ہے موسیقا 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 موسیقا